جو گریراج کا بیان آیا ہے دیکھیں کیندرے منطری گریراج جی کا جو بیان آیا ہے کہ مسلمان جو ہے رام کے ونشج ہے اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ساتھ میں مل کر بری مسجد یعنی رام مندر کا جو مددہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ رام مندر کا نرمان کریں تو سب سے پہلے گریراج جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان صرف و صرف اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں رام جی ہمارے مسلمانوں کے ونشج نہیں ہیں ان کے بھگوان ہیں ہندو کے بھگوان ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہے ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ سب کا احترام کیا جائے اور گریراج جی جو ہے اور پی جے پی اور آر ایس اس کے نیتا مسلسل جو ہے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں ملک کا امن و امان خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا مدہ صرف و صرف اس وقت میں اٹھایا جاتا ہے جب جب چناؤ نزدیک آتے ہیں تاکہ ہندو کو اپنے قریب لگایا جائے اور مسلمانوں کو دہشت کے اندر ڈالا جائے تو ہمارے ہندو بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد اور رام مندر کا کوئی مدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہونے والا کیونکہ مس سپریم کورٹ کے اوپر اس کے فیصلہ جو آئے گا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور دیکھئے ہندوستانی کوئی وزیر ہو یا عام شہری ہو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے ہندوستان کے اتحاد کو ہندوستان میں قائم امن و امان کو آپسی محبت اور بھائیچارہ کو تقویت ملے بڑھاوا ملے ایسا کوئی کام کرنا یا بیان دینا جس سے ملک میں نفرت کا ماحول بنے اور ایک دوسرے میں بھید بھاو پیدا ہو یہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر ہندوستانی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرے